بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے اسلام علیکم کیسے ہو دوستوں دوستو اکثر میں ویڈیو جو ہے آزربیجان پہ بناتا ہوں آزربیجان میں جو سکیم ہوتے ہیں یا کوئی فراڈ ہوتا ہے اس پہ ویڈیو بناتا ہوں آج کی جو بات ہے جو آج کا میں فراڈ بڑھتانے والا ہوں یہ انٹرنیشنل فراڈ ہو رہا ہے بہت سرے دوستوں کے ساتھ تو ایسے دوست جو خاص کر کے سعودیہ دبائی یا خاص کر کے میڈل اسٹ جو ہے یہ عرب ممالک میں کہیں پہ بھی رہتے ہیں آپ لوگوں نے یہ ویڈیو آخر تک دیکھنی ہے یہ آپ کے لئے بہت ایم ہے یہ آپ لوگوں کی عزتوں کا سوال ہے آپ لوگوں کی غیرت کا سوال ہے کیونکہ میں نے پہلے جب میرے ساتھ کچھ لوگوں نے یہ کرنے کی کوشش کی تو میں نے اس کو نارمل سمجھا اس کے بعد مجھے ایک دوست ملا کچھ دن پہلے تو اس نے مجھے بتایا کہ اس کے دوستوں کے ساتھ اس کے روم میٹ کے ساتھ اس کے ریلیٹیو کچھ دوست جو ہیں جو سعودیہ میں کام کرتے ہیں ان کے ساتھ یہ کیسے ہوا اور یہ کتنا خوفناک حادثہ ہوتا ہے اور وہ فراد کیسے کرتے ہیں انشاءاللہ ساری ڈیٹیل اس ویڈیو میں بتاؤں گا اور یہ دوست بیٹھے ہیں ان لوگوں کو میں نے اس کے ساتھ بٹایا تاکہ ان دوستوں کو بھی پتا چل جائے کہ یہ سکیم ہو کیسے رہا ہے ویڈیو آپ لوگوں نے آخر تک دیکھنی ہے چینل کو لائک فالو سبسکرائب کریں انشاءاللہ آپ لوگوں کے بہت کام آئے گا میڈیو اور آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کیسے ہو رہا ہے ایسے ہوتا ہے سر کیونکہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے بہت سارے آپ موبیل اکثر یوز کرتے رہتے ہیں ہنڈرائیڈ موبیل جب سے آئے ہیں بہت سے دوستوں کا زیادہ تار ٹائم ٹو اپنے موبیل پر گزرتا ہے کچھ لوگ فیس بوک کو دیکھ رہے ہیں کچھ ٹیوٹر کچھ آگے پیچھے کچھ یوٹیوب اس بوک پر لڑکیوں کی بہت ساری آئی ڈیز ہوتی ہیں بنی ہوئی وہ آپ لوگوں کو فرینڈ روکیسٹ پیجتے ہیں جب آپ لوگ فرینڈ روکیسٹ کو اکسپٹ کر لیتے ہو تو پھر وہ مسینجر پر آپ لوگوں کو میسیج کرتے ہیں میسیج کے بعد وہ آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں لڑکی بن کے میرے خیال میں ہوتے ہیں لڑکی ہی ہیں لڑکیاں بنی ہوئی ہوتی ہیں لڑکی بن کر وقال کرتے ہیں نمبر ایکس چینج کرتے ہیں اور جب وہ آپ اس کی فرینڈ روکیسٹ ایکسپٹ کر لیتے ہو تو وہ آپ کی جو فرینڈ لسٹ ہوتی ہے اس میں سے جو آپ کو کلوز ہوتے ہیں ان کو بھی وہ فرینڈ روکیسٹ بھیج کر آپ اپنے فرینڈ بنا لیتے ہیں کیونکہ یہ ان کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے یہ ان کو آخر میں کام آنا ہوتا ہے اچھا جی جب وہ نمبر ایکس چینج ہو جاتا ہے میں اپنی مثال سنا دے تو فرس میں اپنے سے شروع کرتا ہوں میرے ساتھ کیسے ہوا مجھے بھی ایک پریتی کے کیا انڈین موسلی یہ انڈین کے نام سے ایڈیز ہوتی ہیں انڈین لڑکیوں کے نام پہ مجھے انڈین لڑکی کیا پریتی یا پینکی موسلی ایک فرینڈ روکیسٹ آئی میں نے اس کو ایکسپٹ کر لیا ایکسپٹ کرنے کے بعد اس کے ساتھ بات ہوئی تو میں وہی سمجھا کہ موسلی میرے کافی سارے جو کلائنٹ موسلی پوری دنیا میں لوگ جو ہوتے ہیں وہ فیس بک سے نمبر لیتے ہیں یا نمبر لیتے ہیں خاص کر کے وہاں سے کیا کہتے ہیں یوٹیوب سے وہ میرے ساتھ رابطہ کرتے اور انفارمیشن لیتے ہیں میں نے سمجھا کہ کوئی انفارمیشن لینے والی کوئی سٹوڈنٹ انیمیشن کے مطلع یا کوئی آزربائی جان سے ریلیٹیڈ نمبر ایکسچینج ہوا تو وہ مجھے کال کر کے بولتی ہے آہ ہم آنلائن سیکس آنلائن سیکس کی بھی مدہم ہے تو ہوتے یعنی یہ حقیقت ہے جب اس کے بعد اس نے جو کیمرہ ہے اس نے ایک موبیل کی سکرین پر لگا اس پر یہ نہیں گندی ویڈیو چال رہی تھی تو میں نے اس کو بند کی اور اس کو بلک کر دی اس کے بعد میں تو اس کو ایک نارمل سا حدثہ سمجھ کر بھول گیا کچھ دن پہلے میرا دوست سعودی عرب سے آیا اس نے مجھے بتایا کہ اس کے ریلیٹیو کے ساتھ ایک نہیں دو تین کے ساتھ ایسے ہوا ہے کہ انہوں نے ایسی فرینڈ روکیسٹ آئی پھر نمبر ایکسچینج ہوا اور جی لائف سیکس کے متعلق ان کو بلایا گیا وہ لائف سیکس وہ بچارے سعودی عرب میں تھے وہاں پر لڑکی دیکھنے کو نہیں ملتی اور وہ اس کو بلا کہتے ہیں جی ہم لائف سیکس کر رہے ہیں میں کپڑے اتار رہی ہوں تم بھی کپڑے اتارو پھر اس کے سارے کپڑے اتار دی گئے اور اس کی ساتھ ساتھ ویڈیو بنا رہے ہیں ٹھیک ہے ویڈیو بنا کر اور ساتھ ساتھ ویڈیو کو ریکارڈ کرتی رہتے ہیں اس کے بعد جب وہ اس کو سارا کچھ ننگا کر کے پراپر اس کی یعنی کہ وہ ہینڈ پریکٹس کروانا شروع کر دیتے ہیں ٹھیک ہے کہ تم ہینڈ کے ساتھ کرو میں اپنے ساتھ کرتی ہوں یہ وہ تھوڑی سی اوپن باتیں تو اس کی ویڈیو بان بھی ہوتی ہیں ویڈیو کمپلیٹ ہوتی ہے تو تھوڑے دیر بعد اس کو آ جاتا ہے ہمیں اتنے پیسے دے دو ادرواز تمہاری یہ ویڈیو ویڈیو کرتے ہیں فاسٹ اس کو جھلکی کیسے ملتی ہے کہ جو اس کے سراؤنڈنگ یا اس کی فیس بک فرنڈ ہوتے ہیں فاسٹ ان کو بھیجی جاتی ہے اور وہ اس کو فون کر کے بولتے ہیں ہاں بھئی کہ یہ کیا کر رہے ہیں تو وہ اب دیکھو کوئی عزت دار بندہ بھی ہوتا ہے شیطان جو ہے ہر ایک بندے کے ساتھ ہے اور ہر ایک بندے کو ورگلا سکتا ہے وہ کوئی بچارہ فسل بھی جاتا ہے اور جب وہ ان کی ویڈیو بن جاتی ہے تو وہ اپنی عزت کی خاطر ان کو پیسے دیتے ہیں کچھ تو بول پڑتے ہیں اور کچھ جو بولتے ہیں یہ میرے خلال پتہ نہیں ان کو کتنی دیر تک بلاک میل کرتے رہتے ہیں تو آپ دوستوں نے یہ خاص کر کے میری ویڈیو ہے یہ بھی آپ لوگوں دوستوں کے ساتھ شیئر کرنی اس غرض سے کہ کوئی دوست جو میڈل ایسٹ میں رہتا ہے کوئی ان کے جہسے میں نہ آ جائے اور آپ لوگوں نے بھی مائن میں رکھنا اور ایک کہ جانے یہ میرے ساتھ ہوا ہے اور میں جو اللہ تعالیٰ کے ذات کا لاکھ لاکھ شکر ہے کتنی دلچسپی نہیں تھی تو میں نے کال کو ڈراب کر کے میں نے بلاک کر دیا میں نے پتہ نہیں کی کون چبلہ مار دا نہیں تو اگر میں اس کی باتوں میں آ جاتا اگر مجھ پہ شیطان ہائیوی ہو جاتا اور میں جا کرنا شروع کر دیتا تو آج میری بھی ویڈیو ہوتا ہے اور میں بھی شاید اس کو پیسے بیج رہا تھا کیونکہ میں بھی سوشل میڈیا پہ ہوں یوٹیوب پہ ہوں فیس بک پہ ہوں اور ٹک ٹوک پہ ہوں کافی سارے لوگ مجھے جانتے ہیں تو میں تو یہاں پر بھی رہنے کے بابجوت کلبوں والی گلی سے گزرتا کہ لوگ کہیں گے کہ ظاہر تم کہاں پر فیر رہے ہو ٹھیک ہے تو جب میری نوڈ میری ننگی ویڈیو کسی کے پاس ہوتے تو میں مجھے کتنا بلاک مل کرتا لوگ تو میرے خلال کچھ بیچارے خودکشی کر لیتے ہوں گے جو عزت والے ہوں گے تو دوستو یہ ایک نیا سکیم ہے یہ آل او بور دی ورلڈ ہے دنیا کے کسی بھی کونے میں بھی آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے اس کم سے بچنا ہے کوئی بھی لڑکی آپ کو فرینڈ روکیسٹ بھیجتی ہے تو پلیس اس کو ایکسپٹ ہی نہ کریں اس کو اگنور کریں ہاں اگر بعد میں بات تھوڑی سی آگے بڑھتی بھی ہے تو اس ساتھ تک نہیں جانا جہاں تک وہ آپ کو لے جانا چاہتے ہیں دعا مجید رکھنا اللہ حافظ